بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج ہم بنانے جارہیں بار بی کیو ترہی یہ ترہی بہت مزیدار ہوتی ہے اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ جو ترہی نہیں بھی کھاتے ہیں وہ بھی بہت شوق سے کھانے لگتے ہیں آپ یقین مانیں کہ یہ بہت یمی بنتی ہے کہ جھڑ پٹ ختم بھی ہو جاتی ہے آپ میری اس ویڈیو کو لازت تک دیکھیں گے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی جانب سب سے پہلے ہم لیں گے 1 ٹی بل سپون پی سی وی میرچ 1 ٹی سپون نمک 1 فور ٹی سپون دھلدی لیں گے 1 کپ ہم آئل لیں گے 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر لیں گے 1 ٹی سپون ہم گرم مسالہ پاورڈر لیں گے 2 عدد کا ٹی وی پیاز لیں گے ہاف کپ دہی لیں گے 3 عدد کٹے ٹیماتر لیں گے 3 سے 4 کٹی ہری مرچیں لیں گے گارنش کے لیے ہم دھنیا لیں گے 1 کلو ترہی لیں گے اور سموک کے لیے کوئلہ لیں گے سب سے پہلے ہم آئل ایٹ کریں گے پیاز ڈالیں گے اس میں اور اس کو فرائی کریں گے اب ہم نے 1 ٹی بل سپون چوب کی آوا لسان ادرک جو کہ رکھا ہوا ہے وہ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا چوب کی آبار لسان ادرک آ گیا ہے ہم اس کو ڈال کے فرائی کریں گے ہمیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ ہماری پیاز گولڈن کلر کی ہو جائے دیکھیں ہم نے ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہماری پیاز گولڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں پیسی مرچ ایٹ کریں گے ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے اب جو کٹے ہوئے ٹیماتر رکھے ہوئے ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ باریک کٹے ہوئے ٹیماتر ہم نے ڈالے اب ہم اس کو مکس کریں گے کہ ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں دیکھیں اب ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں تاکہ تمام مسالہ ہمارا یک جان ہو جائے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ اچھی طرح بھون جائے جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو ہم اس میں ہاف کپ دہی ڈال کے بھونیں گے اچھی طرح سے ہم نے بھون آئے اب ہم اس میں تھوڑا ہی ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس میں کٹی بھی ہری مرچیں ایٹ کریں گے اور تھوڑا پانی ڈالیں گے دیکھیں ہم نے کٹی بھی ہری مرچیں اور پانی ڈال دیا ہے اب اس کو ڈھکن ڈھک کے پکائیں گے جب تک ہماری ترہی بھون جائے ہماری ترہی بھون چکی ہے اب ہم کوئلہ جلائیں گے گرہ مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں مکس کریں گے اور اس میں کوئلے کا دھوہ دیں گے دیکھیں ہم نے کوئلہ رکھا ہے اور اس میں آئل ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے دیکھیں ہماری یمی ترہی تیار ہے یہ جو کہ بہت مزیدار ہے بہت یمی ہے آپ خود کھائیں سب کو کھلائیں بہت یمی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبانا تو بلکل بھی نہیں بھولیے تاکہ ہماری ہر لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تھنکس فور وچنگ